جتنی طاقت ہے بیہار کو دوگ اور روزگار میں کیسے ڈیولپ کریں اس کے لیے پوری جان لگائی ہوئی ہے امانداری سے کام کر رہا ہوں اور اس کو کر کے دکھاؤں اور بھی ہمارے پاس بہت سے پروپوزل ہیں ہمارے پاس تو اتنے پروپوزل ہیں کہ نظر نہ لگ جائے اس لیے میں سب کو بتانے کو تیار نہیں ہوں میں نے سوچا کہ جو ہوگا وہی بتا رہا ہوں نرندر موڈی جی کو بہت محبت ہے بیہار سے نتیش کمار جی نے پورا اپنا جیون کھپا دیا ہے بیہار کو ترقی کے راستے پہ لانے میں تو خواب بڑا دیکھئے بیہار بڑا راج ہے اور ہم اگر خواب نہیں دیکھیں گے تو خواب ادھورے رہے ہیں آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک بہت خاص مہمان ہے بیہار سرکار کے قدابر منتری ادیوگ منتری کسی پہچان کیا محتاج نہیں ایک اور پہچان ان کی یہ ہے میں درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیش کے سب سے یوبا منتری کا خطاب ان کے نام ہے جس عمر میں یہ منتری بن گئے تھے باج پی جی کی سرکار میں کوئی بھی اس عمر میں اس دیش میں منتری اب تک نہیں بن پایا وہ دیوگ منتری ہیں بیہار کے شہنواز حسین صاحب بہت بہت سواغت آپ کا اس راج میں آپ دیوگ منتری ہیں جہاں وہ دیوگ دھندے ہی نہیں ہیں کیسے کام کر رہے ہیں چونکہ ایک سال آپ کو ہوئے بتائی تھوڑا سا دیکھئے پارٹی نے مجھے حکم دیا میرے نیتا نیندر موڈی جی نے عمید شاہ جی نے نڈا جی نے ہمیں کہا کہ آپ کو بیہار جانا ہے اور مجھے وہاں ایم ایل سی بنایا پھر ادھوگ منتری بنایا اور میرا میری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایکسپریئنس نیتا جو اٹل جی کی سرکار میں جن کے ساتھ میں نے پانچ سال کام کیا ان کی وہ مکھ منتری ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ صحیح ہے کہ روڈ بجلی پانی سرک سواست میں بہت کام ہوا ہے لیکن جو ادھوگ کا چھتر ہے روزگار کا چھتر ہے یہ ہر دم سوالوں کے گھیلے میں رہا ہے شریف آبو کے بعد بہت زیادہ ادھوگ نہیں لگے کیونکہ ایک تو جھاڑکھنڈ کا بٹوارہ ہو گیا زیادہ تر ادھوگ ادھر چلے گئے اس کے بعد پندرہ سال لالو جی کے راج میں ادھوگ لگے نہیں بلکہ بند ہوئے نتیش کمار جی نے آ کے انفرسٹرکچر بنایا روڈ بجلی پانی میں کام ہوا آپ ہی کے گھر اگر مقامہ جانا ہو تو پہلے کتنا وقت لگتا تھا آج میں گیا تھا فور لینڈ روڈ ہے بہترین گنگا پہ کئی پول بند ہیں تو بجلی پریابت ہو گئی مطلب بیہار کے پاس سرپلس بجلی ہے تو یہ انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی جب تک ادھوگ نہیں لگتا جب تک آپ کا انفرسٹرکچر نہیں ہوگا تو یہ کام ہو گیا اب جب مجھے یہ ذمہ داری ملی تو میں تو پہلی بار میرے شاد جو ورڈ ہے شبد لگا تھا خاد پر سنسکرن ادھوگ منتری میں بنا تھا اٹل جی کے سرکار میں نائنٹی نائن میں اور پھر میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی دیکھا سیویل ایویشن دیکھا کول انڈسٹری دیکھا تو مجھے اٹل جی کے سرکار میں بھی یہی سب ملا تھا کام کرنے کے لیے اب میں نے وہاں پر جا کے کام شروع کیا ہے بیہار میں سنبھاونا ہی کیا ہے بیہار میں سنبھاونا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں لینڈ لوک اسٹیٹ ہے سمندر سے دور ہے لیکن ہمالے کے نزدیک ہے تو بیہاریوں کا حوصلہ ہمالے سے اوچھا ہے ہم بھی اسی حوصلے پہ گئے ہوسلا تو اوچھا ہے سر دیکھئے میں بھی بیہار سے آتا ہوں حوصلہ تو اوچھا ہے لیکن کب تک آپ آپ لوگ بجلی سڑک پانی انہی سب کی باتیں کرتے رہیں گے بات آگے بڑھ دی چاہیے نا اتنے سالوں تک آپ لوگ شہسن میں رہ گئے اب نتیش کمار جی کو اس فرنٹ پہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ دیوک دھندے بھی آئے وہاں پر باہر سے لوگ آئے انڈسٹلسٹ آئیں آپ کو نتیش جی کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا کرنے کے لئے سہیوگ ملتا ہے نہیں مجھے پورا سہیوگ ملتا ہے میرا تو پرانا نتیش کمار کرشری منتری تھے تب آپ سیویل ایویشن منسٹر ہوا کرتے تھے باچ پی جی کی سرکار میں جی تو آپ کے تو پرانے تعلقات ہیں پرانے رشتے ہیں اور میرا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تو بہت قدعور نیتا تب بھی تھے میں تو جب بھارت سرکار کے منتری کا اوٹھ لیا تب نتیش جی نے جانا یہ شاہنواز ہے میں ان کو جانتا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی انٹھانوے بھی منتری تھے اٹل جی کی سرکار میں اور چھانوے میں بھی وہ منتری تھے میں جانتا تھا کہ جب بی جی پی اور سمتہ پاڈی کا سمجھوتا ہوا تو ان کو میں جانتا تھا لیکن میں کشنگنج سے جیتا اور جی دن شپت لیا اسی دن میرا پڑیچے ہوا مطلب مجھے میں اتنا اس لیبل پہ تھا کہ اس وقت ان سے پڑیچے ہو جائے گا ایسا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور جب میں کشنگنج میں ایم پی تھا تو وہ ریل منتری تھے جب میں ابھیشن منسٹر ہوا تو انہوں نے کشنگنج میں راجدھانی روک دی میرے کہنے سے بہت سے کام کر دیئے میں نے بھی جب میں ٹیکسٹائل میں آیا تو مقامہ میں میں نے سوت مل چالو کر دیا نتیجی کے کہنے پہ تو وہ چھوٹے بھائی کی طرح وہ سانسا دعا کرتے تھے وہیں سے باہر سے وہیں سے باہر سے ہی ہوتے تھے اور جب میں نے اس کو بھی کیونکہ میرے لیے وہ بڑے بھائی کے سمان ہے تو پوری عزت انہوں نے دی اور ساتھ میں کام کیا لیکن کام تو میں نے اڑوانی جی جسوان سنگ جی جوز فرناڈی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ان کے ساتھ کیونکہ میں بیٹھا لیکن یہ اتنی چیزیں جو آپ کی مدد نتیج جی نے کی آپ نے ان کے سہیوگ میں بہت سارے کام کی آپ نے ان کے کہنے پر بہت سارا کام کیا اب بیہار میں نتیج جی آپ کے کہنے پر یہ چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ راجی کا سٹرکچر سارا الگ ہوتا آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر مکہ منتری بہت پروحابشالی ہوتے ہیں بطور ادیوگ منتری آپ کچھ بھی کر لیں گوہر وہاں سے سہیوگ نہیں ملے گا کچھ نہیں ہوگا آپ کا نہیں یہ بات صحیح ہے کہ راج میں تو سرکار جیسے کہتے ہیں نتیج سرکار نڈیے سرکار لیکن قیادت تو نتیج جی کی ہے اور ہم سہیوگی دل ہیں اس سرکار مکہ منتری تو وہی ہیں اور مکہ منتری کے ناتے جو سنٹرل میں کام کر چکے ہیں سٹیٹ میں کام کر چکے ہیں ان کا جو رشتہ ہے وہ سنٹرل اور سٹیٹ کے لوگوں سے ہے تو جیسے میں گیا تو میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا آپ پوری طرح کام کیجئے ہر طرح کی مدد ملے گی کچھ بھی ہو تو بتائیے مجھے پوری آزادی کے ساتھ اور لوگ کیا کہتے ہیں کیا پرسپشن میں نہیں جانتا لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مجھے کہیں سے بھی سی ایم ہاؤس سے یا سی ایم صاحب کی طرف سے کوئی دکت ہوتی ہے تو کوئی دکت مجھے نہیں ہوتی بلکہ کوپریشن ملتا ہے انہوں نے کہا بڑے بھائی چھوٹے بھائی والی لڑائی بھی چلتی نتیج جی کا ایک خواب تھا کی گرین بیس کیونکہ ہمارے یہاں کھیتی زادے ہمارے یہاں مکہ جو ہے تیس لاکھ میٹرکٹرن ہم پیدا کرتے دام نہیں ملتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایتھنول پالیسی بنائی ہے دوہزار ساتھ میں ہوں انہوں نے چھٹھی لکھی تھی کہ گرین بیس ایتھنول کی اجازت دی جائے نہیں دیا محمد محمد سنگھ جی نے موڈی جی نے دی دیا تو ہم نے ایتھنول پالیسی بنائی بیہار پہلا راج بنا اور جب ہم گئے تو آپ دیکھئے لوگ کہتے تھے کہ فیکٹری کب لگے گی اور سترہ ایتھنول کے پلانٹ آگے اس میں سے دو گپال گنج میں ایک آرہ میں چار لاکھ لیٹر کا موڈی گروپ کا گپال گنج میں تیار ہے پرنیا میں تیار ہے ہم نے بیگو سرائے میں ارون ویوریج کو دیا جو پیپسی کی بوٹلنگ پلانٹ بعد میں ان کو کہا کہ بھئی آپ لیچی اس علاقے میں بہت ہوتا ہے مظفر پڑ کے بعد بیگو سرائے سے لے کے کھگڑیا تک تو وہاں وہ لیچی کا بھی قریب سات سو کروڑ کا انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو گیا اور وہاں اب یہ فروری مارچ میں شروع ہونے والا ہے اگر مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سال جب ہوا ہے تو میں آپ کے سٹوڈیو میں آیا ہوں لیکن مجھے تو بیسکلی مارچ فروری میں میں نے اوتھ لیا دس فروری کو آفیس جوائن کیا اور اس کے بعد بدھان سبھا چلی بجٹ شیشن ہوا بیچ میں بنگال کا چناؤں بھی تھا تو ہم لوگ اس کے بعد تو ترنت لوگ ڈاؤن لگ گیا پچیس اگست سے بیہار کا کام شروع ہوا تو پانچ مہینہ وہ گیا ایک مہینہ ادھر کرونا میں گیا ماذا آپ کے ایک سال بےمثال ہوئے کی نہیں ایک سال تو میرے نہیں بیہار کے لیے یہ بےمثال ہیں کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں آزادی کے بعد شریبابو کے بعد اگر سب سے زیادے انویسٹمنٹ نتیش کمار جی کے قیادت میں اس سال میں آیا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نتیش کمار ادیوپتیوں سے ملتے ہیں آپ ملواتے ہیں کن سے ملیے ان سے ملیے کیسے میں ترنت مل جاتا ہے کام آگے بڑھتا ہے میرے منتری بننے کے بعد تو کرونا کال تھا نا تو اس میں ارے آپ تو سب مل رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں نہیں نہیں جس کے میں نے ان سے جب بھی کوئی ملنے آیا تو انہوں نے کہا آپ مل لیجیے میں ملتا ہوں میرے سے ملنے سار گروپ کے لوگ آئے جے پوریا صاحب آئے اور بھی کئی لوگ آئے میں دلی میں جا جا کر ملا میں پورے ہندوستان میں گیا میں نے بیہار کے بارے میں جو پرسپشن اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے ہم نے ابھی کرونا کال میں صرف اتنال میں تیس ہزار کروڑ کا پروپوزل آیا اسائی پی بی کے اندر ابھی اٹیس ہزار کروڑ کا پروپوزل ہمارے پاس آئے جو زمین پہ ہم اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ بات صرف بجلی پانی سڑک والی نہیں ہونی چاہیے بیہار میں میں بار بار کہہ رہا ہوں بیہار سے آتا ہوں اب ادیوگ دھندوں کی بات ہونی چاہیے لوگ وہاں سے جو پلائن کر رہے تھے کسی زمانے میں کیٹناپنگ وہاں پر ادیوگ کی طرح ہو گیا تھا ادیوگ دھندے کی طرح اس کا بازار اوچھوی سے مختی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور نیتیش کمار خاص طور پر کیسے آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس میں یہ بتایا نہیں دیکھئے کیونکہ ان پر آروپ لگتا ہے کیونکہ منتری کے طور پر انہیں اور زیادہ سکریہ ہونے کیا اب شکتہ اس فرنٹ پر ادیوگ دھندے آئیں نہیں ادیوگ دیکھئے نیتیش کمار جی نے جو کرونا کال کے بعد لوگ لوٹے اس کے لیے انہوں نے پہلا راج تھا کی پوری طرح پتہ کیا کیا آپ کیا کرتے تھے تو پوری جانکاری ڈاٹا ہمارے پاس ہے ہم نے چنپٹیا میں اور کئی جگہ شروع کیا جو لوگ آئے ٹیکسٹائل میں ان کو مدد کیا اور بہت سے لوگ وہاں پر روزگار سے لگ گئے ہم نے یوہا ادھمی یوجنا چلائی سولہ ہزار لوگوں کو پانچ لاکھ لونہ پانچ لاکھ گرانڈ گرانڈ دیا زیرو پرسنٹ پہ دس لاکھ روپے اس میں سولہ ہزار ادھمی تیار ہو گئے بیہار کے اندر ہم لوگوں نے بڑی بڑی انڈسٹری کو بھی ہم بولا رہے ہیں امریسر کلکتہ ہم نے ایک بڑا دوہزار اکر کا پارک بنانا شروع کر دیا ہے ہم ٹیکسٹائل پولیسی جلد لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے مکہمتری جی سے باتچت کیا ہے کہ اس میں آپ کی سہمتی ہو جائے ضرور ان کی سہمتی ملے گی تو ہم ٹیکسٹائل کے چھتر میں بہت جو جتنے لوگ آئے آپ نے میرے مند کی بات کہہ جی میرا گھر جانا ہے وہ کامہ ہوا پہ بہت بڑا سوتا مل ہوا کرتا تھا سوت کا آپ نے کروایا تھا آج پی جی کے زمانے میں وہ بند ہو چکا ہے اس فرنٹ پر بھی آپ کی سرکار کام کرے نیتیش کمار چی کچھ کریں گے مکامہ میں صرف وہی نہیں بند ہوا باتا بھی بند ہو گیا میک ڈویل خیر و تب جھوڑ دیجے شراب والی بات نہیں کرنی ہے اسی لیے کئی ادھوک دھن دیتے ہو مکامہ کے لوگوں بڑی امید ہے میرے سے بہت لوگ ملے تھے میں مکامہ گیا بھی تھا تو ہم مکامہ کو بھی ڈیولپ کریں گے بغل میں برونی ڈیولپ کر رہے ہیں بے بسرہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس علاقے میں فٹلائزر کا کام ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بند ہو گیا تھا وہ مدیج نے اس کے شروعات کر دی ہے اس کے علاوہ جو برونی ریفائنری ہے وہ صرف ریفائنری تھی لیکن پیٹروکی میڈکل میں وہ تیس ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ اس میں آ رہا ہے وہ علاقہ برودہ سے بھی زیادہ ڈیولپ کر جائے گا ہم اس پر پلان کر رہے ہیں برودہ سے زیادہ ڈیولپ کر رہے ہیں جی جی کیونکہ برودہ کیوں ڈیولپ ہوا کیونکہ وہاں ریفائنری کے ساتھ پیٹروکی میڈکل انڈسٹری تھی تو خواب بڑا دیکھئے بیہار بڑا راج ہے اور ہم اگر خواب نہیں دیکھیں گے تو خواب ادھورے رہے ہیں آپ تو دیکھنے ہی چاہیے اس لیے تو پاش کی پہلی ہے کہ سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا تو اس لیے بیہار کے سپنوں کو مرنے نہیں دیں گے نرندر موڈی جی کو بہت محبت ہے بیہار سے چالیس منچالی سیٹ دی ہے بیہار کے لوگوں نے نتیش کمار جی نے پورا اپنا جیون کھپا دیا ہے بیہار کو ترقی کے راستے پہ لانے میں آج بھی ہم پچھرے راج کہے جاتے ہیں اس پر بھی بہت سے سوال آپ کے ہوں گے لیکن اب یہ ماحول بن گیا ہے کہ بیہار میں ادھوگ روجگار کا ماحول بنا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو عوام ہمیں چھوڑے گی نہیں کیونکہ پچھلا جو چناؤ تھا وہ تیجسی عدب نے کہا کہ ہم دس لاکھ روجگار دیں گے انڈیا نے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم انیس لاکھ روجگار دیں گے تو انیس لاکھ روجگار ہمیں دینا ہوگا ہم تو ادھمی ہو جنا میں ہر سال دو لاکھ سے زیادے روجگار اس میں دے رہے ہیں پھر ہم انڈلوم ہے کھا دی ہے ہینڈی کرافٹ ہے یہ ہمارے جو آج دیکھئے کہ جو ایم ایس ایمی ہے سٹارٹ اپ ہے بیہاری اس میں بھی آگے نکل رہے ہیں تو ہمارے پاس برینڈ رین ہوا ہے کہ ہم باہر گئے ہیں لیکن سٹارٹ اپ میں بہت بیہار کے لڑکے آگے آ رہے ہیں تو ہم کوئی چھتر کو چھوڑ نہیں رہے ہیں اگر آپ دیکھئے گا لوگوں کو لگے گا کہ جو میں منطری بنا تو کسی نے اخوار نے لکھا کہ بڑے نیتا کے پاس سب سے چھوٹا بی بھاگ کیوں گے بارہ سو پچاسی کروڑ ہی اس کا بجٹ تھا تو میں نے جا کے سمبادک جی سے کہا کہ صاحب ایک موقع دیجئے اب بولو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کی موقع ملنا چاہیے اور موقع ہم نے کر کے دکھایا ہم نے آج اگر اتھنال کا پلانٹ شروع ہونے جا رہا ہے آج فوٹ پروسسنگ کا پلانٹ شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں بی پی میں بیٹھ کے جی ہم لگائیں گے لگا دیا ہے آپ جو پروپوزل بناتے ہیں تمام ادیوپتیوں سے ملتے جلتے ہیں کرتے ہیں پھر اس فائل کو آپ مکہ منطری کارالے میں بڑھاتے ہوں گے آپ کی کتنی فائلیں وہاں سے صحیح مطلب پاسو کراتی ہیں یا کچھ رکتی بھی ہیں فائلیں مکہ منطری جی کہ یہاں کوئی فائل ٹیکنیکلی ایسے نہیں جاتی وہ تو کیبینٹ کو جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ مکہ منطری کسٹوڈین کے طرح ہیں اور ایسے تو ذمہ دار کیبینٹ ہوتی ہے مکہ تو نتیج ہے نا وہاں پر وہ کیبینٹ کے پرمک ہیں تو ہم ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے اور مکہ منطری جی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں کوئی بات رہتی ہے تو جو ہم بات کرتے ہیں اس بات کو سنتے ہیں ہم دیکھیں بیہار میں کوئی نوکڑی پانے کے لیے تھوڑی گیا ہے کہ دو لاکھ کی تنکھا مل لہی ہے اور ایک مکان مل گیا ایک گاری مل گیا اس لیے نہیں گیا آپ تو سب سے یوہ منطری ہیں اپنے جنم بھومی کی سیوہ کا موقع میری پارٹی نے دیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنے سال پہلے یہاں منطری تھے اب راج میں گئے ہیں تو راج میں گئے ہیں تو راج میں کام کرنے گئے آپ تو گئے کام کرنے کے لیے سر لیکن یہ تو عروب لگ رہا ہے کہ کام وہاں پر جو اندر کھانے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں جی ڈیو بی جی پی کے بیچ میں کام وہاں ہو نہیں رہا جتنا کام ہو نہیں ضرورتی آپ لوگ صرف بجلی پانی سڑک گنواتے ہیں آپ ادیوگ منطری ہیں آپ ادیوگ دھندھوں کے لیبل پر کیا ہو رہا ہے یہ سوال آپ پوچھے جائیں میں تو آپ کو گنوا ہی دیا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں یہ گنوا دیا ہم آج ایک ڈیٹا ہے سر میرے پاس کہ بیہار میں پیچھلے ایک سال میں ادیوگوں کی استھاپنا کے لیے 38000 کروڑ روپے کے نیویش کے پرستاؤ آئے یہ پرستاؤ ہے تو اس میں سے کتنے کو آپ زمین پر ہوتار پائیں گے دیکھیں 30000 کروڑ تو اس میں ایتھنال میں ہی ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارا کوٹا کے اندر سے 18 کروڑ لیٹر پھر 18 کروڑ ملا 36 کروڑ لیٹر ہمارے پاس 172 کروڑ کا بیڈ ہے تو جتنی انڈسٹری اس میں آ رہی ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد جو بیگوسرائے میں جو براؤنی میں انڈسٹریل ایڈیا ہمیں ملا جو چینی مل کی بند زمین تھی وہ ہمیں مل گئی پھر میگا فوڈ پارک میں ہمارے پاس سارے پرپوزلز ہیں تو ایتھنال میں ضرور ہے کہ کوٹا جیسے بڑھتا جائے گا وہ سارے پرستاؤ ہو جائیں گے ابھی تک سترہ پرستاؤ میرے پاس مطلب اپرووڈ سیکنڈ فیز میں یہ جا کر قریب دس بارہ ہزار کروڑ ہو گیا جو زمین پہ آنے لگا ہے اور ایتھنال کے پلانٹ تو آہنے لگے ہیں ہم ٹیکسٹائل میں بہت بڑی امید کرتے ہیں کیونکہ جتنے ورکر لوٹے تھے ہمارے اس میں زیادہ تر ٹیکسٹائل کے لوگ لوٹے تھے تو ہم نے تہہ کیا بھی جب ٹیکسٹائل والے جو لوگ ہیں ان کو ہم موقع دیں گے زیادے تو ابھی ہم نے ایک ٹیکسٹائل اور لیدر کی پالیسی ڈرافٹ کر لی ہے مخمنتری جی کا اپرووڈ آئے گا ان سے ابھی چرچہ کریں گے اس کے بعد فائنل اس کو کریں گے تو ایک بہت مول چول پڑیورتن ہوگا ہم جو ایک ہی سی پہ جو لوجسٹک پارک بنا رہے ہیں سنٹرل کے سہیوک سے جو امریسر کلکتہ ہائیوے پر وہ دو ہزار ایکر کا پارک ہے اس کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں اور بھی ہمارے پاس بہت سے پروپوزل ہیں ہمارے پاس تو اتنے پروپوزل ہیں کہ نظر نہ لگ جائے اس لیے میں سب کو بتانے کو تیار نہیں ہوں میں نے سوچا کہ جو ہوگا وہی بتا رہا ہوں آپ کا دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں خادی پہ بھی بڑا زور ہے میں پڑھ رہا ہوں جو ساری ڈیٹیل جانکاری مجھے ملی ہے کہ خادی کو بڑھاوا دے کر روزگار پیدا کرنے میں جھوٹا ہے بیہار راجے خادی گرامو دیوک بورڈ خادی ہینڈلوم کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی خادی ہینڈلوم میلوں کا آئے ہو جان آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے پیچھے کچھ خاص سوچ ہے مہاتمہ گاندی جی کا بیہار مانا جاتا ہے مہاتمہ تو بیہار سے ہی بنے اور ان کے سب سے بڑے بھکت ہیں نیتیش کمار جی اس لیے مہاتمہ جی کے بتائے پت چن پہ شراب کو روکا انہوں نے شراب بندی کی لیکن صرف مہاتمہ جی کے ایک شراب پہ بیچار نہیں تھے ان کے بیچار خادی پہ بھی تھے تو خادی کو بھی انہوں نے کہا بڑھائیے پٹھنا میں بہترین خادی مول ہے اور اس میں پہلے ڈیر لاکھ دو لاکھ بکتا تھا اب دس لاکھ بکتا ہے روز کا تو جو خادی کا سامان ہے وہاں بک رہا اب ہم پرنیا میں بنانے جا رہے ہیں مظفرپڑ میں بنانے جا رہے ہیں بھاگلپڑ میں بنانے جا رہے ہیں گیا میں بنانے جا رہے ہیں جو کمیشنری ہیٹ کوارٹر ہیں پہلے ہم وہاں لے جائیں گے یعنی بنکر کو بازار دیں گے سلک سیٹی بھاگلپڑ مانا جاتا ہے اور وہ دیکھئے ایک دم اس سے کئی آگے بینگلورڈ نکل گیا یہ بنارس نکل گیا ہم بھاگلپڑ میں کیونکہ ہم بھاگلپڑ سے سانسد رہے ہیں وہاں کے لوگ اب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ میں بھاگلپڑ کا ہوں بلکہ اس لیے کہ جو ریشم ہے ریشمی شہر کی چمک کل واپس لے کے آ رہا ہوں آپ دیکھئے ڈائریکٹر جنرل فورنٹریٹ کا آفیس نہیں میں نے پیشگوال جی کو لکھا ہمارا ایکسپورٹ 0.52% ہے بس نیشنل شہر میں تو ہم اگر وہاں نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو پورا اب تو ستو بھی اگر ایکسپورٹ ہو مکانہ بھی ہو تو وہ بیہار کے ایک آنٹ میں نہیں آتا ہے وہ بینگلورٹ کے آنٹ میں تو کلکتہ ہلدیا کے آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ڈیبلپ کرنے والے ہیں تو آپ یہ مانیے کہ میں بیہار کی جنتہ کو جو ابی پی بیہار دیکھ رہے ہیں ان کو جو نوجوان ہیں جو مجھ سے بھروسہ رکھتے ہیں ان کو آپ کے ذریعے بھروسہ دلاتا ہوں کہ میں جتنا میرا انبھاب ہے جتنی میری چھمتا ہے جتنی طاقت ہے بیہار کو دوگ اور روزگار میں کیسے ڈیبلپ کریں اس کے لیے پوری جان لگائی ہوئی ہے امانداری سے کام کر رہا ہوں اس کو کر کے دکھاؤں نہیں نہیں آپ امانداری سے کام کرنے بہت اچھی بات ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو سن کر کیونکہ بیہار کے لیے وہ دیوگ دھندے بہت ضروری ہیں اب مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ سمائے آ گیا ہے کہ اب نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہو پائے گا والا معاملہ ہے کرنا ہی پڑے گا جو کمیٹمنٹ ہے انیس لاکھ روزگار کا ہمیں چوبیس میں لوگ سبا کے چناؤں میں جانا ہے پچیس میں ہمیں بیدھان سبا کے چناؤں میں جانا ہے ابھی تو سرکار کو کرونا کال چھے مہینہ چھے مہینہ سرکار کو تو پورا یہ مشکل وقت کی سرکار ہے اور ہمیں جنتا نے منڈرٹ دیا نیتیش کمار جی کے نطرت میں بیہار میں سرکار بنی ہم نے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ جب ہم جیتیں گے تو سرکار بنے گی تو کنفیوزن کوئی نہیں ہے کنفیوزن کا ہم میں بتاتا ہوں آپ لوگوں پر جو آروپ لگتا ہے یہ لگتا ہے جیسے ڈبل انجن کی آپ کی سرکار ہے آپ لوگ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ڈبل انجن کا فائدہ ہوگا لیکن یہ ڈبل انجن اگر ایک ہی پٹری پر ایک ٹرین کو آگے پیچھے ایسے ہو کر کھیچے تب تو فائدہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ڈبل انجن دو پٹریوں پر چلنے لگے تو اس کا فائدہ تو ہوگا نہیں تو بی جی پی اور جی ڈیو میں کیا اس طرح سے سامنجس سے بھی ہے جس کا فائدہ ہونا چاہیے دیکھیں آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دو پارٹی ہیں ہمارے نیتا الگ ہیں ہماری نیتی الگ ہیں آپ بڑے بھائی ہو گئے ہیں پھر بھی چھوٹے بھائی آپ کو چھوٹا بھائی کہا جاتا ہے ہمارا جھندہ الگ ہے ہمارا نشان الگ ہے ہماری ویچاردھارہ الگ ہے جو ہماری ویچاردھارہ وہ ہی ان کی ہو وہ کئی مددوں پر ہم سے الگ بھی دکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پارٹی الگ ہے لیکن ہم بیہار کے لیے ایک اٹھے ایک جھوٹ ہیں اور اس لیے وہ کنفیوزن نہیں ہے وہ ویچار ہے لکتنطر میں ویچار ہی تو ہوتے ہیں اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کیابنٹ ہے تو سب کے الگ الگ ویچار ہوں گے لیکن جس پہ سب سمیتی بن گئے وہی ویچار ہوگا تو ہمارے یہاں کوئی کنفیوزن نہیں ہے وہ تھوڑے بہت بیانوان آتے ہیں تھوڑے نے بہت بیان آتے ہیں ابھی لیلن سنگھ جی نے بھی بیان دیا ہے بہرحال دیکھئے ایک اور جانکاری میرے پاس ہے بیہار میں اوڈیوک دھندوں کی جو بات ہوئی تو بیگو سرائے کے برونی میں پیپسی بوٹلنگ پلانٹ آپ لو لگا رہے ہیں یہ کیا ہے ارون ویوریج کا پیپسی کا بوٹلنگ پلانٹ جو ہے وہ لگ گیا ہے لگا نہیں رہے آپ جب گھر جائیے گا مقامہ ایک بار وہاں بھی ویزٹ کر کے آئیے گا وہ لگ گیا ہے ہزاروں نوجوانوں کو نوکڑی ملنے والی ہے اور اس میں جوس بھی ایڈ ہو گیا ہے صرف بوٹلنگ نہیں ہے جوس بھی ایڈ ہو گیا پہلے وہ اور وہاں تیزی سے کام ہوا مطلب کرونا کال نہیں ہوتا تو ادھ گھاٹن ہو جاتا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فروری مارچ تک اس فائننشل ائر میں اوڈدوگ کو ہم سامنے ڈسپلے کر کے دکھا رہے ہیں اور آپ کے پاس تو ای بی پی نے سارا شوٹ کیا کئی فوٹیج بھی آپ کے پاس ہے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ڈرون سے شوٹ کروایا ہے سارا کہتا تھا جو نہیں ہو سکتا وہ کریں گے ارے میری پارٹی تو ہمیں ہر دم مشکل کام دیتی ہے پہلی بار کشنگن کا جاؤ کمل کھلاو کھلا دیا پہلی بار ہی جیتے اس کے بعد کبھی نہیں جیتے پارٹی نے کہا جاؤ بھاگلپور جہاں کبھی ہندو مسلم دنگا ہوا وہاں محبت کا پھول کھلایا پارٹی نے کہا جاؤ کشمیر کمل کھلاو وہاں کمل کھلایا اب پارٹی نے کہا جاؤ بیہار ادھوگ لگا کے دکھاؤ تو میں جانتا ہوں جب میں ادھوگ منتری بناتا تھا تو میرے جو ویرودی ہیں وہ مند مند مسکرہ رہے تھے کون سا بھی بھاگ ملا ہے بیہار میں ادھوگ منتری اب جو ہے ان کی مسکرہت گائب ہو گئے ویرودیوں کی ان کو پتا ہے کہ شاہنواز ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو ان کر رہے ہیں نتیش کمار جی کے قیادت میں ہمارے سارے منتری بل جل کر اچھا کام کر رہے ہیں اور بیہار میں دیکھئے اپنا مزہ ہے میں تو سنٹرل گورنمنٹ میں رہا سنٹرل کی پولٹکس میں رہا لیکن اپنی جنم بھومی کی خدمت کر کے الگی موقع ہوتا ہے آپ چاہے کتنا یہاں کام کرتے ہوں لیکن جب آپ مقامہ جاتے ہیں اور آپ اپنے عام کے بگیچے میں جاتے ہیں آپ انہیں گھر کے دروازے پر بیٹھتے ہیں تو یہ دلی کی یا نوڈا کی چھمک دھمک کی جگہ اپنا پن محسوس ہوتا ہے تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی میں کیوں کہتا ہوں شہنب آجی کرنے کے لئے بہت کچھ چونکہ آپ بار بار جب اس ویلٹ کے بارے میں بات کہہ رہے تھے دیکھیں وہ پورا جو علاقہ ہے کھیتی کے لحاظ سے بھی بڑا مہت پورڈ ہے اور نتیش کمار تو دلہن کی وہ کٹوری کے طور پر اسے کہتے ہیں وہ جو آپ کا مکامہ ہاں وہ پوری بولڈ وہ جو ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا نتیش کمار دیش کے کرشی منتری رہے اس کے باوجود ابھی بھی وہاں کے کسان بدحال ہے اب تو مکہ منتری ہیں اور وہاں سے سانسد رہے بار سے لمبے بھگ تک تو ان پر سوال تو پوچھا جائے گا نا نہیں لیکن کرنا چاہتے نہیں ہیں آپ یہ ہو نہیں پا رہا ہے کرشی میں انہوں نے کتنا کام کیا لگ سے کرشی بجٹ بنایا کرشی گیبنٹ کیا ہمارا جو اتھپادن ہے آج کتنا ہے ہمارے یہاں مکہ تیس لاکھ میٹرک ٹرن سے زیادے پیدا ہوتا ہے دوبائی اور تلنگانہ تک جاتا ہے ہمارے یہاں سے اس لیے تو ہم اتھنال کی فیکٹری لگا رہے ہیں کہ جو مکہ وہاں پیدا ہوتا ہے وہ وہیں پر کنزیوم ہوگا ان کا ریٹ ملے یہ کیا ہے گیا کہ دو بھی میں دو ہزار اکڑ میں اور دیوگی پارک یہ کیا بن گیا یا بنے گا نہیں یہ سنٹرل گورنمنٹ کی سکیم تھی ہم لوگوں نے زمین ہم لوگوں نے دی ہے وہ اس میں بڑی بڑی انڈسٹری آنے والی ہے اور بہت بڑی خوشخبری بیہار کو ملنے والی ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہیلپنگ ہنڈ کے طور پر کیا چیزیں ملیں کہ اور بہتر آپ کام کر سکے ہیں نہیں ہیلپنگ ہنڈ کے طور پر تو مہارے مکہ منتری ہیں جو پورا ان کا سپورٹ رہتا ہے سپورٹ رہتا ہے یا کچھ اور آپ کو امید ہے نہیں ان کا پورا ساتھ ہے ہماری نیتیش کمار ایک بہت سوم ہے ایک بہت مرد بھاشی ایک بہت ایکسپریئنس نیتا ہے جو بیہار کو مکہ منتری کے طور پر ملے یعنی وہ تو ہے ہی رجیڈ کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی رجیڈ کے ساتھ بیچ میں ڈیر سال تھے پہلے تو جنتہ دل چھوڑ کے سمتہ پاٹی بنائی تھی بیچ میں ضرور ہم لوگوں کا کچھ ویچارک مطبیت تھا ڈیر سال کے لئے لانٹین بیہار میں ٹنگ گیا تھا لیکن اب لانٹین کو ٹنگنے کی کوئی امید نہیں ہے اس لئے لانٹین دیکھیں ٹنگ تے ٹنگ تے بچا ہے اس لئے آپ لوگوں کو بہت سافر دھان رہنے کی ضرورت ہے لیکن نیتیش کمار جی کے نترات میں یہ سرکار آپ کے اس سے میں کوششن پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا تو بال بال بچیں اس بار ستہ میں رہیں آپ لوگ بہت لڑائی بہت آمنے سامنے کی ٹکر تھی اس بار اس لئے نے ذمہ داری بہت ہے اس لئے ذمہ داری بہت ہے اس لئے تو دن رات محنت کر رہے ہیں پورے دیش میں گیا ہوں پرسپشن بدلوانے کی کوشش کیے ابھی بھی بیہار کا جو فلمی پرسپشن ہے اپران گنگا جل اس ٹائپ کا پرسپشن جو بناتے ہیں لوگ بیہار کے لوگوں نے فلم بنائی ہے تو لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ماحول ہے اور کوئی بنا دیتا ہے گائیں گا واسے پور لگتا ہے کہ وہ ابھی اسی طرح کا بیہار ہے ڈیجیٹل پر فلم پر جائیے تو ابھی بھی بیہار کی بولی جو بہو بلی دکھائے گا وہ کھینی کھاتا ہوا اور وہ گمچھا رکھے ہوا اسے کیا پتہ اکھلے شانند بھی بیہاری ہیں تو یہ پرسپشن جو ہے اس کو میں نے کہا کہ آپ باہر سے رائے مت بنائیے امیتہ بچن جی نے ایڈ کیا تھا کچھ دن تو گزاریے گجرات میں تو لوگ گجرات گئے ہم نے جا کر کہا رائے مت بنائیے ایک بار تو آئیے بیہار میں اور میں گیا سارے حضری والوں کو ملا کلکتہ میں اور میں نے ان سے کہا صرف بیچئے نہیں بنائیے بھی بیہار میں تو جو میکن بیہار کو ڈیولپ کرنا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے دیکھئے میں مانتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آگے بھی آپ مجھے بلا کر حساب کتاب لینے والے ہیں تو جب بیہار میں گئے ہیں تو باتوں کا وقت نہیں ہے پرفارمنس کا وقت ہے کام کرنے کا وقت ہے اور ہمیں کام کر کے دکھانا ہے اور یہی تو ہے کہ اگر مان لی جی آپ کا انوبہب ہے کندر میں کام کرنے کا ہے تو اس کا کچھ تو لاب ہوگا نیچے میں دیکھتا ہوں اکثر آپ تمام انتریوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں میں نے دیکھا ٹوٹر پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں تو اس کا حاصل ہو رہا ہے آپ یہ کہہ رہا چاہ رہے ہیں نہیں یہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو سامنجس ہے بٹھا رہے ہیں میں بی جے پی سے ہوں اور سنٹرل میں زیادہ تر منتری ہماری پارٹی کے ہیں اور بیہار ان کو منتری بنانے میں 49 سیر دیا ہے مطلب ایک سیٹ کشنگنج والی جو ہم نے کبھی جیتی تھی اس کے علاوہ تو ساری سیر دیئے تو ہمارا حق بھی سنٹرل گورنمنٹ پر ہوتا نہیں ہے تو جو سنٹرل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہ بھی بیہار کو جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کرتے ہیں میں جاتا ہوں کیونکہ میرے پرانے رشتے ہیں تو تھوڑا میرا کمفرٹ لیول اور لوگوں سے تھوڑا سا ہمیں وہی کہہ رہا تھا ورنہ کیا ہوتا ہے کمفرٹ لیول کا لاب جو ہے ہمارے چودہ کروڑ بیہاریوں کو ہی ملے گا آخری سوال شہنواد جی آگے کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسی دو تین چیزیں آپ نے سوچی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نتیش کمار جی نے سروے کر آیا تھا جو مزدور آئے تھے کہ آپ کیا کرتے تھے تو سب نے اس میں سکسٹی پرسنٹ سے زیادے سیونٹی پرسنٹ وہ ٹیکسٹائل اور لیدر میں کام کرنے والے لوگ تھے تو ہمارے پاس جو سورت میں تمیلاڈوں کے ترپور میں سب جگہ ٹیکسٹائل میں لوگ ہیں بیہار ترقی کرے گا بیہار میں فوڈ پروسسنگ کا چھتر جس میں ایتھنول بھی آتا ہے یا فوڈ پارک بھی آتا ہے فوڈ انڈسٹری آتی ہے جیسے آئی ٹی سی ہندوستان لیور ایسی کمپنیاں اپروچ کر رہی ہیں ان سب کو لے کے آئیں گے لیکن زیادے روزگار جو ڈیولپ ہوگا وہ ٹیکسٹائل کے چھتر کا ہوگا ٹیکسٹائل اور لیدر جس دن یہ پالیسی آگئی اس کے بعد بیہار سبردست اچھال مارے گا تو اس پالیسی میں روڑا کون ہے نہیں کوئی روڑا نہیں ہم نے بنا لیا ہے جلدی اس کو نہیں وہ کیندر کا رول نہیں ہے ہم اسٹیٹ میں اس کو مت پردیش ہے اتر پردیش ہے جھار کھند ہے اگر ان کی پالیسی اچھی ہوگی تو کوئی فیکٹری ہماری یہاں کیوں لگائے گا وہیں جائے گا تو ہم اس سے اچھی پالیسی بنانے کی کوشش کریں گے اور مکھونتری جی کا پورا ساتھ ہے ہمیں پوری امید ہے کہ جلد سے جلد ہم ٹیکسٹائل اور لیدر کی پالیسی چلی اچھی بات ہے آپ سٹوڈیوم آئے بہت بہت آپ کا دھنیباد آپ نے بزدار ساری باتیں رکھی لیکن جو آپ یہاں پر کہہ کے جا رہے ہیں کہ یہ پالیسی لے کر ابھی آپ آنے والے ہیں پرستاویت ہے اس پر آگے کیا ہوا میں سوال پوچھوں گا کہ کہیں وہ فائل اٹک ٹھیک ہے بہت بہت دہنے والے بہت دو شکریہ شکریہ جی شکریہ ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے